اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رجا قدری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رجا اوفیشیل تو کیسے ہیں میرے عزیزوں امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ایسے ہی خوش رکھے اللہ آپ کو ایسے ہی شادو آباد رکھے میرے عزیزوں دیکھئے کوئی جانتا ہے کیا کوئی جانتا ہے شہاب بھائی کہاں ہے کون جانتا ہے کہ شہاب بھائی کہاں ہے تو میں بتا دوں آپ سے اللہ اور اس کا رسول بے شک جانتا ہے یا پھر شہاب بھائی کے جو ٹیم میمبر ہیں جنہیں معلوم ہے جو بتا نہیں رہے یا پھر شہاب بھائی خود جانتے ہیں شہاب بھائی کہاں ہے کوئی بھی یوٹیوبر اگر یہ کہہ دے میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ شہاب بھائی فالا جگہ ہے شہاب بھائی اس جگہ پر ہے جگہ کے نام بتا رہا ہوں میں تو اگر کوئی کہہ دے کہ ہاں اس جگہ ہے تو سمجھ لو وہ درست نہیں کہہ رہا لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ انڈیا میں ہی ہے کیونکہ ابھی ایک پھر ٹرین چلایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی خوفیہ خوفیہ سفر کر رہے ہیں عزیزو اقل پہ زور دو کچھ بھائی کمنٹ کرتے ہیں نگیٹیب کمنٹ کرتے ہیں میرے پاس کو کچھ بھائی کرتے ہیں دو چار ہوں گے چلو کوئی نہیں اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے ارے بھائی آپ ایسی کمنٹ کرنے سے پہلے ایک بار سوچو چلو میرے پاس ایک بھائی نے کمنٹ کی کہ اس چینل پہ جا کے دیکھو آپ اس سے ایک بھائی نے کمنٹ کر کے بولا کہ اس چینل پہ جا کے دیکھو بھائی وہاں وہ صحیح دکھا رہے ہیں اور وہ پاکستان میں سفر کر رہے ہیں میرے عزیز پاکستان کر رہا ہے پھر میں نے اس چینل پہ جا کوئی ویڈیو دیکھی تو وہ بتا رہے ہیں کہ خوفیہ سفر کر رہے ہیں ذہن پر زور ڈالیں اقل پر زور ڈالیں میرے عزیزو کوئی بھی میری بات کا برا نہ مانے ہے خوفیہ سفر پاکستان میں ہو جائے گا کہ دونوں سرکاروں نے بات کر لی ہے دو سرکاریں بات کریں گی تو اگر رات رات میں چلیں گے دن میں کبھی کسی کو دکھائی نہیں دیں گے وہ پاکستان میں پاکستان میں بھی ہم نے بھی الحمدللہ کافی بندوں سے بات کر لی ہے اور دوسری اور بڑی اہم بات یار میں جانتا ہوں کہ ہم یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں تو کچھ ہمارے بھائی یوٹیوبر ایسے ہیں پاکستان میں بھی ایک تنویرہ فروز کو لے لو اور ایک دو اور بھی ہیں جو بیتاب ہے شہاب بھائی کے دیدار کے لیے اور ان کی ویڈیو بنا کر لوکیشن دکھانے کے لیے کیونکہ انڈیا بھر کے لوگ پاکستان بھر کے انڈیا بھر کے لوگ پھر اسی چینل پہ جا کے ویڈیو کو دیکھیں گے اور ہم بھی انہی سے لوکیشن لے لے کے بتائیں گے جب وہ پاکستان میں سفر کریں گے تو تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی یوٹیوبر ابھی یہ نہیں بتا سکتا کہ شہاب بھائی فلا جگہ ہے چلیے میں نے مانا اب ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں چلو کوئی تصویر دکھا دو کوئی فورٹو دکھا دو کوئی روڈ دکھا دو تو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جہاں بھی چل رہے ہیں کوئی تو ہونا چاہیے کوئی تو دکھنا چاہیے تو لوگ ہم سے الٹا سوال کرتے ہیں کہ آپ دکھا دو انڈیا میں کہاں چل رہے ہیں اور بات آپ کی ٹھیک بھی ہے کسی قدر لیکن انڈیا سے انہوں نے سفر اپنا ختم کیا تھا انڈیا میں اپنا سفر ختم کیا تھا آفیا کٹس سکول میں جانے کے بعد میں پورا گیا تھا مطلب میرا کہنے کا یہ ہے اب جب سفر وہاں رک گیا تھا ان کا تین مہینے سے اس میں وہ ہیں آفیا کٹس سکول کا گیٹ کیوں نہیں کھل رہا کئی بندوں کے میرے پاس پھون آگے کہ ہم ملنے گئے تھے تو آفیا کٹس سکول کا گیٹ ہی نہیں کھول رہے جانے نہیں دے رہے اندر کو اس آپ کیا سوچیں گے ریشیفشن میں یہ کہہ دیا لیڈی نے ایک بیہار کے ایمن بھائی گئے تھے ملنے کے لیے کہ یہاں پر شیاب بھائی نہیں ان کو پندر دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے پھر باہر ایک بھائی ملا ان کو اس نے کہا تک یہی ہیں شیاب بھائی اس بھائی نے ان سے کہا کہ یہی پہ شیاب بھائی یہی پر ہے الگ سے کسی بہت بندے نے تو بتائیے ہم کیا سمجھیں گے میرے یہ سچ ہے رائے کے برابر بھی اس میں جھوٹ نہیں ہے اور جو جھوٹ بولے تو اللہ تو دیکھ رہا اللہ اس کو سجا دے گا جو جھوٹ بولے گا اب میں کہتا ہوں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے تو کچھ بھائی یہ کہتے ہیں بھائی سب صحیح بول رہے ہیں اپنی جگہ پر تو تم کیوں کسی پر لانت بھیجتے ہو بھائی میں کیوں کسی پر لانت بھیجوں گا میں نہیں بھیجوں گا اللہ خود لانت بھیجے گا جو جھوٹ بولے گا میں تو صرف بتاتا ہوں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور یہ نبی کا فرمان ہے میری صرف ایسا مانو موسیٰ نکلے والفاظ ہے لیکن فرمان تو نبی کا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے تو میرے عزیزوں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں اگر یہاں بیٹھ کر اگر جھوٹ بولوں گا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا تو اللہ اس کی سجاد ہے لیکن نہیں آپ خود جانتے ہیں میں نے کتنی بار کہتا ہوں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے ہم کب چاہیں گے ہم پر اللہ کی لانت بڑھ سے ہم تو جتنی سورسز ہمیں جو حل کی فلکی ملے گی اور سچ ہوگی تو اس کو بتائیں گے اور بڑی اپ ڈیٹ بھی ہوگی تو سچ ہوگی تو بتائیں گے اور بڑی اپ ڈیٹ جھوٹی تو ہم نہیں بتانے کے ہیں تو میں نے ان کے چینل پر جا کے چیک کیا تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگا وہ کہہ رہے ہیں کہ خوفیہ ہاں خوفیہ والا بات بیچ میں رہ گئی خوفیہ سفر کا مطلب کیا ہے مجھے یہ بتا دیجئے کہ باغہ بورڈر جہاں پر سیاب بھائی رکو ہوئے ہیں بارہ کلومیٹر پہلا آفیہ کیٹس اسکول میں وہاں سے صرف باغہ بورڈر کے لیے راستہ ہے سیاب پاکستان مگو جانے کے لیے یہ کوئی اور خوفیہ راستہ ہو تو مجھے بتا دے کوئی بھائی پنجاب کے ہمارے کوئی بھائی ہیں ایک ہمارے بھائی ہیں ان کا نام ہے فیروز بھائی جان انہوں نے مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی انہوں نے کہا کہ ہم پتہ نکال رہے ہیں شہاب بھائی کہاں پر ہیں ہم پتہ نکال رہے ہیں وہ پنجاب میں یہ شاہی امام پنجاب کے ان سے انہوں نے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن شاہی امام باہر گئے ہوئے کہیں انہوں نے بتایا تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ بتایا ان سے کہ ہے پنجاب میں شہاب بھائی اب ہمارے بھائی کہا رہے ہیں کہ پاکستان میں خوفیہ سفر کر رہے ہیں چلیے بھائی ہم تو یار اس بات سے بھی خوش ہے اگر شہاب بھائی کا سفر پاکستان میں خوفیہ طریقے سے ہو بھی رہا ہے ہمیں تو خوشی ہے اس بات کی لیکن یارو اگر خوفیہ طریقہ سفر ہوگا تو کیا مطلب پاکستان کی جو عوام ہے جتنے بھی لوگ وہاں پر رہتے ہیں شوسل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں تو کسی کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ فیس بک پہ ہے اسٹاگرام پہ ہے ویڈس اپ پہ ہے یا پھر یوٹیوب پہ ہے کہیں نہ کہیں کچھ تو ملے گا بھائی میرے عزیزو اندازہ یہ لگایا ہے اور ایک بھائی کا میں نے اور دیکھا جو ان کے ساتھ تقریباً تین مہینے رہا ایک بھائی کا چینل میں نے اور دیکھا اس نے پتا کیا بتایا کہ شہاب بھائی جو آفیا کے اندر ہی ہیں اور وہ گیڈ اس لیے نہیں کھول رہے وہ کسو کو ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں شہاب بھائی جب ان کا ویزا کا معاملہ کلیر ہو جائے گا سفر کا معاملہ کلیر ہو جائے گا تب وہ اپ ڈیٹ دیں گے وہ ابھی آفیہ ہوئی اور نہ ہی وہ کسی سے مل رہے ہیں تو یہ بات بھی سننا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہی بات سچ ہو میرے عزیزو یہی بات سچ ہو ہو سکتا ہے لیکن یہ درست ہے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کوئی بھی نگیوٹی کمنٹ کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیں میرے عزیزو خوفیہ راستہ پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہے اور خوفیہ راستہ سے سفر ہوگا مجھے بتاؤ نا کہاں ہے وہ خوفیہ راستہ کدھر سے نکلے ہوں گے خوفیہ سفر اگر ہوگا چلو نکل گے مال لیجی میں نے آپ کی بات بڑی کر رہا ہوں میرے عزیزو ابھی بنے رہے ویڈیو میں بھی آپ سے سوال بھی پوچھوں گا اور کل کے سوال کا جواب بھی دوں گا جو میں نے کل سوال پوچھا تھا کہ کس نبی کی امت پر کون سے نبی تھے جن کی امت پر آگ کے گولے آگ کے پتھر بڑھ سے تھے ان نبی کا نام کیا ان کا نام بتاؤں گا میں آج کا سوال بھی آپ سے پوچھوں گا ابھی ویڈیو کو سکپ نہ کریں بنے رہے ابھی آپ جو ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں بیچ میں کچھ بھائی تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چل باتا کہ میں نے کون سا سوال پوچھا کون سا کل کا جواب کیا دیا میں نے آپ کو اور آنے والے سمیم ہے اور بھی اسلام سے ریلیٹڈ آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے وہ سوال میں آپ سے پوچھتا رہوں گا انشاءاللہ تو اب وہ خوفیہ سفر اگر مالو نکل بھی گئے شہاب بھائی اندر کو تو اب خوفیہ سفر سرو کریں گے تو کہ رات رات میں سفر کر رہے ہیں اب رات رات میں سفر کر رہے ہیں تو کہ وہاں کی عوام ان کو نہیں دیکھے گی کہ شہاب بھائی ہے انڈیے سے پیدل جا رہا سیکیورٹی بھی ساتھ ہوگی ان کے تو کوئی وہاں دیکھے گئے نہیں ان کو شہاب بھائی کو کہ پاکستان میں چل رہے ہیں ایسا تو ہے نہیں پوری رات رات سفر کریں گے دن میں سوئیں گے نہیں وہ دن میں ہی سفر کریں گے رات کو بھی کریں گے لیکن سب کے سامنے کریں گے ایسا نہیں ہے میرے عزیز ہو کہ وہ خوفیہ سفر اپنا کر رہے ہیں یہ سارا سار غلط ہے یہ جھوٹ ہے اب کچھ بھائی ثبوت مانگتے ہیں کہ آپ ہی دکھا دو انڈیا میں ہے تو کہاں ہے بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دکھاؤ لاؤ پاکستان میں ہے تو کہاں ہے پاکستان میں تمہیں پتہ نہیں یوٹیوبر دیکھو ہم جانتے ہیں اس کام کو ہم کر رہے ہیں تو یوٹیوبر جو کوئی بڑی اپ ڈیٹ چلتی ہے اور اس پہ الحمدللہ کافی لوگ جڑتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی بیتاب رہتے ہیں کہ ہم اس اپ ڈیٹ کو صحیح طریقے سے اپنے بیورز تک پہنچائیں ہاں الحمدللہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی کے پاس فیک نیوز نہ پہنچے اور کوئی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو تو وہ یوٹیوبر جو پاکستان میں بیٹھے ہیں تو وہ بھی تو بیتاب ہے شہاب بھائی کے اپ ڈیٹ دینے کیلئے بتائیے مجھے جرح سوچ کے بتائیے میرے عزیزوں تو ایسا نہیں ہے آپ یقین کریں یا نہ کریں کچھ بھائی نہیں کچھ بھائی ہیں جو نہیں کرتے یقین باقی الحمدلللہ اس فقیر کا یقین سب کرتے ہیں اللہ کا احسان اللہ کا شکر ہے اور مجھے اللہ کی ذات پر مورا بھروسہ ہے کہ میں جو بھی خبر دوں گا آپ کو صرف سچی دوں گا چاہیں چھوٹی سی ہو میں کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا انشاءاللہ عز و جل تو چلیے میرے عزیزوں کل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کون سے نبی کی امت پر اوپر سے آگ کے گولے بڑھ ستے اللہ اکبر کبیرہ دیکھئے ان نبی کا نام ہے حضرت لوت علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام ان نبی کا نام ہے جن کی امت پر آگ کے گولے بڑھ ستے جو اتنی نافرمان ہو گئی تھی وہ امت تو وس اللہ رحم فرمایا آج ہم بھی اپنے گریوان میں جھاک کر دیکھیں ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں میرے عزیزوں ہم بھی اللہ کے نافرمانی کر رہے ہیں ازان ہوتی ہے ہم چورائے پر کھڑے رہتے ہیں ازان ہوتی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے ہم پر فرض ہے اور اللہ کا قرض بھی ہے تو میرے عزیزوں اچھے بن جائیے سچے بن جائیے نماز کا بڑا خیال لکھے اپنے ماں باپ کی عزت کر لیجئے میں یہ دو تین جملے جو بتاتا ہوں آپ سے کہتا ہوں یہ وہ جملے ہیں جس سے آپ کی زندگی صدر سکتی ہے سور سکتی ہے آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی انشاءاللہ اور یہ ان باتوں پر اپنے عمل نہیں کیا تو ہو سکتا ہے میرے عزیزوں کہ بس آپ بڑے خسارے میں ہیں تو چلیے آج کا سوال سن لیں ویڈیو کا سکف نہ کریں آج کا سوال سنیں آج کا سوال بہت ہی پیارا ہے آج کا سوال یہ ہے میرے عزیزوں کہ کس جنگ میں وہ کون سی جنگ ہے اسلام کی وہ کون سی جنگ ہے جس جنگ میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا یعنی دانت مبارک دان شریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اس جنگ کا نام بتا اور وہ جنگ کہاں پر ہوئی تھی اور اس جنگ کا نام کیا ہے یہ چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے اسلام کی وہ کون سی جنگ ہے سب سے پہلی جنگ کون سی ہے اور اس میں کتنے مومن مسلمان کتنے تھے کتنے مومن تھے یہ دو سوال میں آپ کو دے رہا ہوں اسلام کی پہلی جنگ کہاں پر ہوئی اس میں کتنے مسلمان تھے اور دوسری بات یہ کہ کس جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اور وہ جنگ کہاں پر ہوئی تھی یہ دو سوالوں کے جواب آپ کو مجھے بتانا ہے کمنٹ کر کے آپ کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں انشاءاللہ کل کو آج ہے پندرہ جنوری اور کل کو ہے سولہ جنوری تو کل تک میں سولہ جنوری کی صبح تک آپ کے سب کے کمنٹ پڑھوں گا انشاءاللہ اور کل سولہ جنوری میں اس کا جواب میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ تو آپ بنے رہے میرے چینل پر اگر کوئی بھائی پہلی بار آیا ہو چینل پر تو سبسکرائب کر کے بیل ایک ان کا بٹن دوا دیں اس صحیح ہوگا آپ میں سے جھڑ جائیں گے الحمدللہ اور آپ ہمارے ویڈیو اچھا اچھے کلام جو میں سناتا رہتا ہوں آپ کو ابھی شروع میں میں نے ایک شیئر ناس شریف کا سنایا تھا ایک بھائی ہمارے ان کی فرمائش ہے کہ میں نظری کروں جانو جگر کیسا لگے گا رکھ دوں درے سرکار پہ سر تو کیسا لگے گا تو چلیے محبت ہے یہ عقیدت ہے میرے بھائی کی فرمائش ہے ان کا نام میں ابھی اسکرین پر دے رہا ہوں یہ اسکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی کمنٹ ہے کہہ رہے ہیں میں بہت دنوں سا آپ سا کہہ رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی فرمائش ہے ان کا نام آپ اسکرین پر اوپر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ان کی فرمائش ہے تو اس کو پوری کرتے ہیں الحمدللہ کلام پورا سن کے جائیں نبی کی محبت میں سن کے جائیں اب آپ ویڈیو کو اسکرپ کر دیں گے کہ چلو ناشریف سننے چاہیے میرے عزیزو چاہیے آپ دو ہی شیر سنیں سن کے جائیں آپ کو انشاءاللہ اللہ لطفہ آئے گا اس کلام کروں جانو جگر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا ہاں میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا اور رکھ دو در سرکار پیسر کیسا لگے گا رکھ دو در سرکار پیسر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا سریں جب دور سے جب دور سے ہے اتنا ہسی گمبد خزرا ہسی گمبد خزرا جب دور سے ہے اتنا ہسی گمبد خزرا ہسی گمبد خزرا ہاں جب دور سے جب دور سے ہے اتنا ہسی گمبد خزرا جب دور سے ہے اتنا ہسی گمبد خزرا ہسی گمبد خزرا ہسی گمبد خزرا ارے اس پار ہاں اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پیسر کیسا لگے گا ہاں سر کیسا لگے گا کہ آجائے مقدر سے شہدی جو میرے گھر شہدی جو میرے گھر آجائے مقدر سے شہدی جو میرے گھر 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 کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پیسر کیسا لگے گا اس کلام کا آخری شخص ہے کہ غوث الورا سے پوچھ لے ایک روزی چل کر ایک روزی چل کر غوث الورا سے پوچھ لے ایک روزی چل کر ایک روزی چل کر کہ غوث الورا سے پوچھ لے ایک روزی چل کر ہاں غوث الورا سے پوچھ لے ایک روزی چل کر ایک روزی چل کر ایک روزی چل کر کیا کہ بغداد سے تیبہ کا سفر کیسا لگے گا بغداد سے تیبہ کا سفر کیسا لگے گا میں نظر کرو جانو جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا رکھ دو در سرکار پیسر کیسا لگے گا میں نظر کرو جانو جگر کیسا لگے گا تو میرے عزیزوں کیسا لگا کوئی کلام میں نظر کرو جانو جگر کیسا لگے گا تھوڑی آواز میری متاثر ہے آج اس لیے میں سے صحیح طریقے سے نہیں پڑا گیا تو کوئی بات نہیں جیسا بھی لگا ہو دعاوں سے نوازیں اللہ قبول کر لے پروردگار تو شہاب بھائی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی خبر نکل کے آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے ایک حقیقت اور بتا دوں کہ شہاب بھائی کے جب اپ ڈیٹ اچھی والی آگی نا بالکل صحیح یہ والی صحیح تو اب بھی ہم بتا رہے ہیں کہ وہ ابھی انڈیا میں ہیں لیکن یہ والی اپ ڈیٹ جو آگی نا کہ سفر چالو ہو گیا ہے یہ دیکھئے شہاب بھائی وہ جا رہے ہیں تو یہ آئے گی صرف اور صرف شہاب بھائی کے چینل پر واقعی کسی چینل پر نہیں آنے گی سب سے پہلے ان کی چینل پر آئے گی اس کے بعد میں ہم بھی اور اور ساری یوٹیوبر بعد میں بتائیں گے تو میرے عزیزوں ملتا ہوں کل صبح دس وجہ سوال کا جواب ضرور دینا آپ کو سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک یعنی دانت دان شریف کونسی جنگ میں شہید ہوا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کو بتانا اور اسلام کی پہلی جنگ کونسی ہے اور اس جنگ میں کتنے مسلمان تھے ٹھیک ہے یہ آپ کو جواب دینا ہے تو انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ اپنا خیال رکھیں میرے لئے بھی دعا کریں تمام مسلمانوں کے لئے دعا کریں جو پریشان حال ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں